الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جس نے میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر صبح اور شام تین تین مرتبہ درود پڑا اللہ تبارک وآلہ اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شانِ اولیہ کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے تصوف اور قرآن و حدیث جب ہم لفظِ اولیہ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اولیہ کے ساتھ لفظِ صوفیہ بھی آتا ہے اور صوفیہ جو ہے یہ وہ ہیں کہ جو صاحبِ تصوف ہوتے ہیں جو صاحبانِ تصوف ہیں انہیں صوفیہ اکرام کہا جاتا ہے علمِ تصوف ایک بقائدہ سائنس اور ایک بقائدہ علم ہے اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے یوں کہلیں کہ جیسے قرآنِ پاک کے مفاہین کو سمجھنے کے لیے علمِ تفسیر ہے اور حدیثِ مبارک کے مفاہین کو سمجھنے کے لیے علمِ حدیث اور پھر اس کے اصولِ حدیث کا علم ہے اسی طرح قرآنِ پاک کا وہ حصہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور عمل کو خوبصورت سے خوبصورت کرنے کے ساتھ ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے تو گویا یہ ایک استلعہ ہے جو استلعہ اس خاص علم کے لیے وضع کی گئی اب اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف تعبیرات استعمال ہوتی ہیں جیسے بعض اولیاء کرام سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے تو انہوں نے ایک ہی لفظ کے اندر جواب اس کا دیا کہ تسکیہِ نفس کا نام تصوف ہے تسکیہِ نفس کہ اپنے نفس کو ان تمام برائیوں اور رضائل اور بری خسلتوں سے پاک کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہے اور دل کو ان خوبیوں کے ساتھ ان اخلاق کے ساتھ اور ان اچھائیوں کے ساتھ متصف کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو خدا کی ناپسندیدہ صفات کو دل سے نکال دیا جائے اور جو صفات خدا کو پسند ہیں انہیں اپنے دل میں جگہ دی جائے اس کا نام تصوف ہے تو اس کے لیے ایک لفظ تسکیہِ نفس کا استعمال کیا جاتا ہے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ تصوف اللہ کی سچی محبت کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوگی تو عقیدہ بھی صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوگی تو عمل بھی صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوگی تو ظاہری آمال بھی درست ہوں گے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوگی تو باطنی آمال بھی درست ہوں گے تو اب اگر یوں کہہ دیا جائے کہ تصوف کیا ہے تو اس کا جواب کہ تصوف اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کا نام ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اسی طرح بعض بزرگوں نے تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دلوں کی صفائی کا نام تصوف ہے دل پاک ہو جائیں اللہ کے غیر کی محبت سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت سے دل پاک ہو جائیں بری باتوں سے دل پاک ہو جائیں دل کی یہ صفائی تصوف کہلاتی ہے اور بعض نے یہ فرمایا کہ تصوف کو یوں کہلیں کہ اعمال صالحہ کو ان کی حقیقی روح کے مطابق ادا کرنا اس کا نام تصوف ہے اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ تمام کی تمام قرآن پاک اور احادیث طیبہ سے ثابت ہیں ہم اللہ کی محبت کا لفظ استعمال کریں یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے ہم نفس کے تذکیے کا لفظ استعمال کریں یہ بھی قرآن پاک میں ہیں ہم قلب سلیم کا لفظ استعمال کریں یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے اور ہم اعمال صالحہ کو ان کی حقیقی روح کے ساتھ ادا کرنے کی بات کریں یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے تو گویا تصوف ایک لفظ ہے جس کی تعبیر مختلف انداز کے اندر کی جا سکتی ہے تو یہ علم جو ہے یہ بڑا ہی ایک خمصورت اور بڑا اہم علم ہے کیونکہ ہمارے اعمال کی اصلاح اور ہمارے دلوں کی اصلاح اور ہمارے نفس کی اصلاح کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے قرآن و حدیث کا جب ہم متعلقہ کرتی ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہے عقائد کا درست ہونا اعمال سالحہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا نماز پڑھنا ایک نارمل روٹین کے مطابق ہوتا ہے ہم وضو کرتے ہیں مسجد جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہماری یا تو بہت زیادہ دنیا کے خیالات میں مشغول ہو کر ادا ہوتی ہے یا یہ ہے کہ تھوڑی بہت نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ادا ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالی نے جس نماز کا حکم دیا وہ یہی نماز ہے تو یہ واضح جواب ہے کہ وہ یہ نماز نہیں ہے وہ نماز وہ ہے کہ جس میں ظاہری اور باطنی تمام آداب کا خیال لکھا جائے جسے اللہ تعالی فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَحِ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ ظاہری باطنی دونوں طرح کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیا جائیں جیسے اولیاء کرام ادا کرتے ہیں جیسے صوفیاء اضام ادا کرتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ تعالی کی سچی محبت پر مشتمل ہوتی ہے تو دلوں کی حالت کا درست ہونا اور دلوں کے اندر کیفیات کا پیدا ہونا یہ تصوف کے ایک وہ چیز ہے کہ تصوف کی برکت سے یہ شئے حاصل ہوتی ہے اور علم تصوف یہ بتاتا ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنے دل کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارا باطن خدا کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ ہمارا دل بھی خدا کی بارگاہ میں کیسے جھک سکتا ہے ہم نماز ادا کرتے ہیں ہماری پہشانی سجدے میں جھک جاتی ہیں اس کے ساتھ ہمارا دل بھی خدا کی بارگاہ میں سجدے میں کیسے جھک جائے یہ ہمیں علم تصوف بتاتا ہے تو قلوی کیفیات کا بیان جو ہے یہ قرآن پاکی بہت ساری آیات مبارکہ کے اندر موجود ہے ہم ان آیات مبارکہ کو ایک اجمالی سا جو ہے وہ خلاصہ اپنے سامنے رکھتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ علم تصوف حقیقت میں یہ ہے اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کیا ہیں اور ان کا عمل کیا ہے صوفیہ کرام کا کردار کیا ہے ان کے احوال کیا ہوتے ہیں اور وہ جو آدمی کامل صوفی بنتا ہے اس کی دل کی حالت کیسی ہوتی ہے تاکہ جو لوگ تصوف کا نام غلط استعمال کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں پتا چل جائے کہ یہ غلط تصوف والے ہیں اور جو تصوف پر ہی اعتراضات کرتے ہیں ان کا بھی جواب ہو جائے کہ تصوف اپنے ذہن میں وہ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں حقیقی تصوف یہ ہے اب وہ کیا ہے تصوف کے اندر جس بات کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے رگو پے میں سرائت کر جائے اس کا ظاہر و باطن اس محبت کے لور سے روشن ہو جائے اس کی خلوتیں جلوتیں اس محبت کو بیان کرنے والی ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس کے دل پر غلبہ ہو اور یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے بلکہ ایسی حالت ہو جائے کہ دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی کی محبت ہی نہ ہو سب سے بڑھ کر وہ خدا سے محبت کرنے والا ہو یہ تصوف کا ایک بنیادی عمل ہے اور صوفیہ کرام کے جو اوصاف ہیں ان میں ایک بڑا بنیادی وصف ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کیفیت اور اس حالت کو بیان فرماتا ہے سورة البقرہ میں یہ رشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اور ایمان والے سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرنے والے ہیں ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو یہ محبت کرنا دل کی ایک کیفیت اور ایک حالت کا نام محبت دل میں ہوتی ہے اور وہ کیفیت اور وہ حالت دل محسوس کرتا ہے اور اس کی روشنی میں پھر آدمی سے وہ عامال سرزد ہوتے ہیں وہ عامال اس کے آزا سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو اس محبت پر دلالت کرتے ہیں جو خدا سے سچی محبت کرنے والا ہے وہ خدا کی باتیں مانتا ہے وہ خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ خدا کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے وہ ان خسلتوں اور باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں ناراضگی کا ذریعہ بنے تو صوفیہ اکرام کا پہلا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اسی طرح تصوف کے اندر جن چیزوں کا بیان ہوتا ہے اور جو صوفیہ اکرام کا کردار ہے ایک دوسری آیت مبارکہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی حیبت ہو تلاوت قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہو اور خدا پر سچا توقل ہو خدا پر سچا بھروسہ ہو سورة الانفال میں اللہ تعالیٰ انشات فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْرَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے معمور ہو جائیں اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف سے معمور ہو جائیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں تین اصاف صوفیہ اکرام کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا حقیقتاً دو مومنوں کے اصاف ہیں اب مومنوں میں جو بعمل اور کامل مومن ہیں ہم اسے صوفی کے لقم کے ساتھ تعمیر کرتے ہیں فرمایا کہ ان کے دل اللہ کا نام سن کر حیبت زدہ ہو جاتی ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھر جاتا ہے خدا کی عظمت جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور دل اس حیبت کے پیشے نظر لرزیدہ ہو جاتے ہیں لرزنے لگتے ہیں اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی آیتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ ان کی محبت قرآن کی طرف ان کی رغبت اور قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ اور قرآن کی تلاوت کا اشتیاک اور سننے کے ساتھ ان کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تو یہ اولیاء کرام کے اوصاف اور یہ ہے علم تصوف پھر تصوف کے اندر دلوں کی مزید جن حالتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ادشاد فرماتا ہے ان اللذین ہم من خشیت ربهم مشفقون والذین ہم بآیات ربهم یؤمنون والذین ہم بربهم لا يشركون والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلت انہم الى ربهم راجعون اولئیک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون سورة المؤمنون آیت نمبر 57 سے 61 تک فرمائے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ وہ اوصاف ہیں جو علم تصوف ہمیں سکھاتا ہے جو صوفیاء کرام اور اولیاء کرام سکھاتے ہیں اور جو ان کے اپنے کردار کی اندر شامل ہوتا ہے وہ کیا کہ اپنے رب کی خشیت سے اور اس کے ڈر سے سہمے ہوئے رہتے ہیں گویا اللہ کا خوف اور خشیت ان کے دلوں پر سوار رہتا ہے یہ خشیت ان پر حاوی رہتی ہے یہ خشیت کی کیفیت ان پر تاری رہتی ہے ایمان رکھتے ہیں شرک سے بچتے ہیں اب اگلی کتنی بیاری بات رشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کر کے ان کے دلوں میں کوئی ریاکاری کوئی فخر کوئی غرور نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کر دیا بلکہ وہ خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے تو دیا ہے پتہ نہیں اب وہ مولا ہمارے اس خیرات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ شرف قبولیت دیتا ہے یا نہیں دیتا گویا نیکی کر کے بھی خدا سے ڈرتے ہیں عمالِ صالحہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ کے بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہے اولیاء کرام کا بصف اور فرمایا کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں ان کے دلوں کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ نیکی کا کام آیا تو پہلے سوچتے ہیں غور کرتے ہیں پھر دل کرتا ہے نہیں کرتا نہیں ایسا نہیں وہ فوراں نیکی کے کاموں کی طرف وہ سراد کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جلد سے جلد نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کوئی چھوٹی نیکی کو ضائع ہونے دیتے ہیں نہ کسی بڑی نیکی سے اپنا مو پھیرتے ہیں چھوٹی ہے بڑی ہے وہ نیکی میں چھوٹی بڑی کو دیکھے بغیر اس لیے اس کو کر لیتے ہیں کہ خدا کی رضا کا ذریعہ ہے ہر نیکی خدا کا قرب دلاتی ہر نیکی پہ خدا خوش ہوتا ہے یہ نیکی انہیں خدا کے قریب کر دے گی ان کی محبت انہیں مجبور کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا دل کا لگاؤ ہے جو ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہے وہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ خدا کی بارگاہ تک خدا کے قرب دلانے والے ہر کام کو وہ کریں ہر نیکی پر وہ عمل کریں تو وہ سرعت کے ساتھ نیکیاں کرنے والے ہیں بھلائی کا کوئی کام ہو خواہ اس کا حقوق اللہ سے تعلق ہے یا حقوق العباد کے ساتھ وہ اسے کرنے کی طرف دوڑتے ہیں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں وہ دوسروں سے جلدی وہ کام کرتے ہیں عام لوگ تو سوچتے اور دیکھتے یا سستی کرتے رہ جاتے ہیں یہ صوفیہ اکرام یہ اولیہ اکرام نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تو اب علمِ تصوف میں کیا ہوتا ہے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے ان کے کردار میں یہی باتیں نظر آتی ہیں کہ وہ نیکیوں کو اگنور نہیں کرتے ان سے مو نہیں پھیرتے وہ ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں خدا کے قریب کرتے ہیں تو یہ ان اولیہ اکرام کے اوصاف ہوتے ہیں پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دیگر اوصاف بیان فرمائے ارشاد فرمائے سورہ زمر آیت نمبر تیس فرمائے کہ قرآن سے قرآن کی تلاوہ سے ان لوگوں کی کھالوں پر ان کے بدن پر ان کی کھالوں پر بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت رکھنے والے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوہ سنکا ثمت علین جلودہم و قلوبہم الا ذکر اللہ پھر ان کے بدن کی کھالے اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں ان کے دل خدا کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں جب وہ خدا کا قرآن سنتے ہیں جب وہ خدا کا کلام سنتے ہیں تو تلاوت قرآن کرنے اور سنتے وقت ان اولیاء ان صوفیاء کی حالت و کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف اور اولیاء کرام کے جب ہم احوال پڑتے ہیں تمہیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کریں تو ان کے دل اس قرآن کی طرف جھک جاتے ہیں وہ اللہ کو یاد کریں تو ان کا دل اللہ کی یاد کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا اللہ کو یاد کرنا ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا اور اولیاء کرام اسی کی تعلیم دیتے ہیں وہ تلاوت قرآن کرنے اور سننے کی تعلیم دیتے ہیں وہ خدا کو یاد کرنے کی تعلیم دیتے ہیں وہ دل کو خدا کی طرف جھکانے کی تعلیم دیتے ہیں وہ دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینے کی تعلیم دیتے ہیں اور دلوں کو خدا کی یاد کی طرف مائل ہونے کی تعلیم دیتے ہیں یہی اولیاء کرام کا علم پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں کے بل لیٹے ہوئے اور اللہ کی مخلوق کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں سورہ آل عمران جو وصف اللہ کے نیک بندوں کا بیان کیا جو اولیاء کرام میں پایا جاتا ہے اور جس کی طرف علم تصوف رہنمائی کرتا ہے اور اس علم میں مشغول ہونے والے کے اندر جو حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ ان کا کوئی وقت اور ان کی زندگی کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا اللہ کے نیک بندوں کا اولیاء کرام کا زندگی کا کوئی لمحہ غفلت کے اندر نہیں گزرتا سستی کے اندر نہیں گزرتا کہلی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ یذکرون اللہ قیاما وہ کھڑے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اپنے پہلوں کے بالے لیٹے ہوئے ہیں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں وہ یا کھڑے بیٹھے لیٹے آدمی کی تینی حالتیں ہیں اور وہ تینوں حالتوں میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے شہکار جو خدا کی مخلوق میں نظر آتے ہیں جو آسمان و زمین میں نظر آتے ہیں جو سورہ چاند ستاروں میں نظر آتے ہیں جو انسان و حیوانوں میں نظر آتے ہیں جو زمین اور زیر زمین نظر آتے ہیں جو سمندر کی تہوں میں نظر آتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزوں میں وہ اللہ کے نیک بندے غور و فکر کرتے ہیں اور تصوف یہی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کو یاد کرنا ہے خواہ بندہ کھڑا ہے بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا اسی لیے جو اولیاء کرام سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو کسی کے مرید نہیں ہوتے جب کسی صحیح پیر کے مرید بن جاتے ہیں اور کسی ولی کے ساتھ ان کی وابستگی ہو جاتی ہے تو ان کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے اندر ایک نمائیت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے وہ کھڑے بیٹھے خدا کو یاد کرنے والے بن جاتے ہیں وہ اپنے بستروں پر لیٹ کر خدا کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ خدا کی مخلوق کے اندر غور و فکر کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں ان کا اٹھنا ویٹھنا خدا کے لیے ہو جاتا ہے ان کا چلنا پھرنا خدا کے لیے ہو جاتا ہے یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اولیاء کرام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اور ان کے قرب کی وجہ سے اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اولیاء کرام کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے اور ان کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں تو جو سچا ولی ہوگا جو سچا صوفی ہوگا جو صحیح علمِ تصوف کا درس دینے والا ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جس کے پاس بیٹھ کر اور جس کے قرب کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر خدا کی یاد جاری ہو جائے ان کے دل خدا کی یاد میں مشغول ہو جائے ان کا بدن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے وہ کھڑے بیٹھے خدا کو یاد کریں وہ اپنے بستروں پر خدا کو یاد کریں سوتے ہوئے وہ یہ اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں اللہم بسمی کا عبود و احیاء اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں جیتا ہوں اور تیرے نام کے اوپر میں مرتا ہوں تیرے نام سے میرا جینا ہے تیرے نام سے میرا مرنا ہے وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے بستروں پر ہیں اور ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے الحمدللہ اللہذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہی مشغول شکر ہے اس اللہ کا حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ جو کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے بستروں پر لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہیں اولیاء کرام کے سچی تعلیمات اولیاء کرام کا سچا کردار ہے اور یہ ہے صوفیہ کرام کی زندگی کی صحیح تصویر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے اور یہی علم تصوف کے اندر سکھایا جاتا ہے پھر اسی طرف جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو دیا اور اولیاء کرام اپنی تعلیمات کے ذریعے یہی چیز سکھاتے ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَوَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا خدا کا ہو جا اس سے کون سی کیفیت اور کون سی حالت معخوض ہوتی ہے ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہی مقصود اصلی ہے وہی معبود حقیقی ہے اور وہی محبوب حقیقی ہے اور خدا ہی مطلوب حقیقی ہے اور خدا کی ذات ہی اصل ہے اور اسی کی طرف سب نے اسی کی طرف ٹوٹ کر ہو جانا اور ٹوٹ کر خدا کو چاہنا یہی خدا کو مطلوب ہے یہی خدا کو پسند ہے اور جو ولی بنتا ہے وہ کبھی اس وصف کے بھی غیر ولی نہیں ہو سکتا اگر اس کا مقصود دنیا ہوگی وہ خدا کا ولی نہیں ہوگا اگر اس کا مقصود دنیا کی خواہشات اور نفس کی لذات ہوگی وہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا وہ صوفی نہیں ہو سکتا صوفی تو ہے ہی وہ جو سب سے ٹوٹ کر خدا کا ہو جاتا ہے اس کا مقصود حقیقی خدا کی ذات ہو جاتی ہے اس کا مطلوب حقیقی خدا کی یاد ہو جاتی ہے وہ ساری محبتوں کو توڑ کر خدا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصود بن جاتا ہے اور تصوف کی جتنی کتابیں پڑھ لیں وہ ساری یہی بتاتی ہیں وہ اخلاص کی صورت میں بتائیں گی تو یہی کہ عمل صرف خدا کے لیے ہو وہ توقل کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کسی اور پر بھروسہ نہیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے وہ صبر کی بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ صبر اللہ کا جو حکم ہے جو اس کا فیصلہ ہے اس کے اوپر راضی رہنا ہے نعمت ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا ہے کسی سے محبت کرنی ہے تو خدا کی خاطر کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا مقصود اصلی اور زندگی کا محور و مرکز بن جاتا ہے خدا کی رضا خدا کی محبت خدا کی خوشنودی اس کا قرب اس کی معرفت اس کی رضا حاصل کرنا یہ علم تصوف کا خلاصہ کلام ہے یہ صوفیٰ کرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور یہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے یہ ان کے کردار کا خلاصہ ہے کہ سب سے ٹوٹ کر خدا کے ہو جا وَتَبَتْتَلِيْهِ تَبْتِيلَةِ اور سب سے ٹوٹ کر اسی خدا کا ہو جا پھر تصوف کے علم تصوف کے اندر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں بلکہ یوں کہلیں کہ تصوف میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ بھی قرآن پاکی آیت سے ماخوز وہ کیا سورة الانقبوت آیت نمبر سکسٹی نائن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور وہ جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا تو ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور بے شک اللہ محسینین کے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان فرمائی سارے کا سارا تصوح یہ ہے صوفیاء اکرام بتاتے ہی ہیں وہ کرتے ہی ہیں وہ کیا ہے مجاہدہ کرنا مجاہدہ کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے اپنی خواہشات کے مقابلے میں مجاہدہ کرنا ہے اپنے نفس کی لذات کے مقابلے میں اور یہ مجاہدہ کیوں کرنا ہے فی نا اللہ کی رضا کے لئے خدا کا قرب پانے کے لئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کرتا ہے جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا تو ہم اپنے راستے اسے دکھا دیتے ہیں اپنے راستوں کی رہنمائی اسے عطا کر دیتے ہیں تو علمِ تصوف سارے کا سارا یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ تک جانے کہ جو راستے ہیں ان راستوں تک رسائی کیسے حاصل ہوتی ہے اور ان راستوں کے اوپر کیسے چلا جاتا ہے اور ان راستوں پر چلتے ہوئے خدا کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے تصوف سارے کا سارا اسی لفظ مجاہدہ کے اردگرد گھومتا ہے تو گویا یہ مجاہدہ کرنا یہ سب سے ٹوٹ کر خدا کا ہو جانا یہ صبح و شام خدا کو یاد کرنا یہ اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کرنا یہ کھڑے بیٹھے خدا کو یاد کرنا یہ بستروں پر لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرنا یہ ہے سارا تصوف اور یہی تصوف روح اور اس کا خلاصہ ہے پھر صوفیہ اکرام اور اولیہ اکرام ایک اور بات جس کے اوپر یہ بہت زیادہ محنت کرواتے ہیں مشکت کرواتے ہیں اور جو مجاہدہ کیا جاتا ہے وہ بھی اسی مقصد کیلئے وہ مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکہ وذک رسم ربیہی فصلہ فلح پا گیا کامیاب ہو گیا کون من تزکہ وہ جو پاکیزہ ہو گیا کامیاب ہو گیا فلح پا گیا وہ جو پاکیزہ ہو گیا اپنے رب کے نام کو یاد کیا پھر نماز پڑی اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورہ تو شمس کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور برباد ہو گیا وہ ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا یعنی جو اپنے نفس کی خواہشات میں ڈوب گیا خود وہ خواہشات کے اندر ڈوب گیا وہ ناکام ہو گیا تو تذکیہ نفس نفس کو گناہوں گندگیوں آلودگیوں بری خصلتوں بری آداد سے برے اوصاف سے اور رضائل سے پاک کرنا اسی کا نام تصور مجاہدے اسی لیے کروائے جاتے ہیں اولیاء کرام اپنے جو ان کے پاس راہے سلوک تیہ کرتے ہیں جو ان کے پاس رہ کر اپنے دل کی اصلاح کرتے ہیں وہ اولیاء کرام ان کو بتاتے یہ ہیں کہ تکبر کی علامہ دیئے ہیں ان سے بچنا یوں ہے حسد کی علامہ دیئے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے بگز اور کینہ اسے کہتے ہیں اور اسے بچنا یوں ہے اور پریکٹیکلی ان چیزوں سے ان کو بچانے کے طریقے بتا کر اپنی زیر نگرانی انہیں ان گناہوں سے بچاتے ہیں پھر صبر یہ ہے اور اس پر عمل یوں کرنا ہے شکر یہ ہے شکر ادا یوں کرنا ہے اخلاص یہ ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل یوں کرنا ہے توقل یہ ہے اور خدا پر توقل یوں کرنا ہے رضا بالقضاء یہ ہے اور اس پر عمل یوں کرنا ہے پھر یہ جو سارا پروسیس چلتا ہے جو سارا پروسیجر ہوتا ہے جو اولیاء کرام اپنی راہ پر چلنے والوں کو سکھاتے ہیں وہ یہی والی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نفس کا پاک کرنا ہے جو نفس کے پاکی کے طریقے بتانا ہے علم تصوف کے بقاعدہ ابواب ہی اس پر ہوتے ہیں جیسے قیمہ سعادت احیاء العلوم تصوف کی کتابیں ہیں ان میں کیا ہے ان کے اندر یہی تصوف بیان کیا گیا کہ تذکیہ ہے کیا دل کے برے اوصاف ہیں کیا اور ان دل کے برے اوصاف سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے اچھے اوصاف کیا ہیں اور ان اچھے اوصاف سے اپنے دلوں کو مزین کرنے کا طریقہ کیا ہے دل کے اندر نور کہاں سے پیدا ہوتا ہے دل کے اندر ایمان کی نورانیت کیسے آتی ہے دل کے اندر ایمان کی روحانیت کیسے آتی ہے دل ایمان کی مٹھاس کو کیسے محسوس کرتا ہے دل کی کیفیات کے اندر تبدیلی کیسے پیدا ہو جاتی ہے دل خدا کی رضا پر رازی کیسے ہو جاتا ہے یہ جو سارے کا سارا تذکیئے کا عمل ہے جو مجاہدے کی سیڑھیاں چڑھوا کر اور جو مجاہدے کے راستے پر چلا کر کیا جاتا ہے اسی کا نام تصوف ہے اور یہی ان میں تصوف میں بیان ہوتا ہے یہی اولیاء کرام کا کردار ہے اور یہی ان کی تعلیمات ہوتی ہیں اور یہ ہے وہ اشہ جو اولیاء کرام اپنے چاہنے والے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر مسلمان کے دل میں چاہتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جائے ہمارے دلوں کی اصلاح بھی ایسی ہو جائے اولیاء کرام کے قلوب جس طرح کے ہوتے ہیں جیسی محبت ان کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی محبت کا حصہ ہمارے دلوں کو عطا فرمائے اسی تذکیہ نفس کا صدقہ ان کے تذکیہ نفس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بھی اس طرح اصلاح فرمائے اور ان کے قلوب کی اصلاح کا صدقہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرمائے اولیاء کرام کے صوفیاء کرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تصوف کی حقیقی تعریمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم